آج صبح کی فرائٹ سے حارس صاحب پاکستان واپس آ چکے تھے صبح نو بجے ٹھیک وقت پر بہزاد بھی اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا عبداللہ نے حارس صاحب کو اطلاع دی اس پر بہزاد آ چکا ہے ہاں ٹھیک ہے بلاو اسے اندر انہیں نے عبداللہ کو حکم دیا اور سامنے بیٹھے فواہ صاحب کو دیکھا اتنے میں بہزاد کی بھاری آواز حارس صاحب کی کانوں میں پڑی السلام علیکم سیرک کیسے ہاں حارس صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور حولے سے مسکرائے اور بولے واریکم سلام تم بتاؤ جاب کیسے جاری ہے حارس صاحب نے اسے پوچھا تو وہ مسکرائے کر اپنے دل اور دماغ کو ٹانٹا خوش دلی سے انہیں مطمئن کر گیا اس کی مطمئن جواب پر اس کا زخمی دل اچھل کود کرنے لگا اور بہزاد اپنے دل اور دماغ کی وجہ سے پریشان تھا کہ ان دونوں کا اچانک کون سی بیماری پڑ گئی ہے حواس صاحب نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا وہ کالے بالوں کی پونی باندھے کالی آنکھیں کھڑی مغرور ناک ترخہ سفید رنگت اور گھنی داڑی موچوں کے ساتھ کھڑا تھا چہرے سے توس رئی سادہ لگ رہا تھا مگر کپڑوں میں مار کھا گیا تھا اس کے قد و کامت سے وہ بھی متاثر ہوئے تھے پر اس کی شخصیت دیکھتے ہی حارس صاحب کی عقل کو کوسا کہ اس جوان لڑکے کو اپنی جوان اور خوبصورت بیٹی کے لیے باڈی گارڈ رکھ کیا ویٹ ای سرپرائز انگل کافی دن بعد آئے ہیں آپ سیدھیوں دورتی سیاہ اور سفید مکس کلر کے سکرٹ اور سفید ٹاپ میں سیاہ ہائی ہیل پہنے کندے پر بیک لٹکائے گولڈن بالوں کی اونچی پونی بنائے وہ بہزاد پر ایک سرسری نظر ڈال کر فواز صاحب سے بولی بس ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ہماری شہزادی اپنے انکل سے ملنے آتی ہے کہ نہیں پر افسوس ہمارا انتظار تو انتظار ہی رہا پوٹ کر بولے تو ہانیاں ہستی ان کے پاس آئی سوری انکل ریلی سوری آپ کو معلوم ہے نا کہ ابھی کچھ دن ہوئے ہیں یونیورسٹری جاتے مجھے وقت ہی نہیں ملتا انشاءاللہ پرس ضرور آؤں گی آپ کے گھر وہ ان سے پیار لیتے ہو بولی تھی اسے اپنے خواہر رکھنے کی تاقید کر رہے وہ واپس بیٹھ کے خدا حافظ سر بہزاد فواز صاحب پر ایک سرسری نظر ڈال کر حارس صاحب سے کہتا ہانیاں کے پیچھے چلا گیا یا حارس تم پاگل ہو گیا تم نے اتنے جوان لڑکے کو ہانیاں کا باڈی کارڈ بنا دیا ان کے جاتے ہی فواز صاحب نے حارس کی طرف اپنا رخ کیا اور غصے سے بولے تھے ہاں تو فواز اس میں پاگل ہونے والی کیا بات ہے میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ اس لڑکے کو میں نے باڈی کارڈ بنایا تو تب تو تم نے کچھ نہیں کہا حارس صاحب کو ان کا بے وجہ کا اعتراض پسند نہیں آیا تھا وہ اس لئے میں نے کچھ نہیں کہا کہ تب میرے سے دیکھا نہیں تھا نا حارس صاحب ان کے لہجے میں چھپے شبہات محسوس کر گئے تھے تب ہی وہ بولے اچھا فضول میں شک مت پالو اپنے ذہن میں لڑکا کافی اچھا ہے اس کی گھلیے پر مت جاؤ اور نہ ہی اس کی شکل پر مگر اس کے کردار کو دیکھو ایک دم صاف چمکتا کردار ہے میرے یوئیس یوئیس جانے پر پیچھے صرف یہی تھا ہانیہ کے ساتھ اور ملازموں کا کہنا ہے کہ اس نے بہت اچھے سے خیال رکھا ہانیہ کا بلکہ اس نے تھپڑ بی مارا تو ہنس پڑا اور دوسری طرف مجھے اپنی بیٹی پر بھی پورا بھروسہ ہے کہ وہ کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی حریص صاحب متاثر کر لہجے میں بولے اور بات ختم کی تو فوات چہان ان پر ایک غصر نگاہ ڈال کر کھڑے ہو گئے غیر مجھ سے زیادہ تمہیں معلوم ہوگا اب میں چلتا ہوں کیونکہ آج رات میرے میٹنگ میں بھی جانا ہے انہوں نے یہ کہا تو حریص صاحب سر ہلا گئے پھر حریص صاحب کو پوچوں میں چھوڑ کر فوات صاحب چلے گئے عبداللہ یہاں ہو میرے پاس انہوں نے اپنے خاص آدمی کو بولایا جو سر کو خمدتا پاس آیا جی سر عبداللہ کم نے اچھے سے اس کی تفتیش تو کی تھی نا اس لڑکے کی وہ پریشان ہو کر پوچھنے لگی تو عبداللہ بولا یس سر میں نے ثبوتوں کے ساتھ اس کا کردار پیش کیا تھا آپ کسی اور سے بھی پتا کروا سکتے ہیں عبداللہ نے جواب دیا تو انہوں نے سر انکار مہلایا نہیں مجھے تم پر یقین ہے اور یہ لڑکا لہجے اور دیکھنے سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ دل کا اچھا ہے وہ یہ بول کر سوفیز اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تو عبداللہ نے سر جھٹکا اور واپس اپنی جگہ پر الٹ کھڑا ہو گیا اور وہ اس جنگلی بے وکوف سے بارڈی گارڈ کا سوچتے ہو مسکرانے لگا بارڈی گارڈ کیا تمہارے پاس کوئی دھنگ کے کپڑے نہیں وہ گاڑی میں بیٹھتی اس کے کپڑوں پر نظر ڈالتی انتہائی نفرت سے بولی تو بہزاد خود پر بڑی مشکل سے کنٹرول کر گیا میڈم آپ کو میرے کپڑوں سے کیا لینے دینا میں نے پہلی کہا تھا کہ میری جاب جاب سے ان سوالوں کو کوئی لینے دے نہیں تو مت پوچھا کرے اس نے جس طرح سے بارڈی گارڈ کو چبا کر ادا کیا تھا بتا چکاتے بہزاد نے بھی میڈم کو دانتوں تلے چبار ڈالا اس کی بات پر وہ غصے سے سیدھی ہوئی گاڑی ڈرائیو کرتے بہزاد نے اس کی حرکت پر عمد آنے والی مسکراہت کا گلا بڑی مشکل سے گھونٹا تم میٹرک فیل باڈی گارڈ تم مجھے یوں چھباؤ گے اپنے دانتوں میں میں تمہارا موہ توڑ دوں گی وہ غصے سے دھاڑ کر بولی جیسے سچ مجھ اس نے اس کی گردم پر دانت گاڑے ہو بہزاد نے بیک ویو مرر سے اس سائے کو عورت کو دیکھا میڈم میں نے تو آپ کو موہ میں نے تو آپ کو موہ میں ہی نہیں ڈالا آپ چھبانے کی بات کریں اس کی معصومت بھری بات پر ہانیاں خوہ ہوا نگاہوں سے گھورتی بے ساختہ اس کی دیکھنے پر اپنی نگاہیں پھیر گئی بس کرو اب سامنے توجہ دو ورنہ یہ کالی گندے گٹر جسی آنکھیں نوچ کر باہر ٹھینک دوں گی وہ اس کی کالی آنکھوں کو نیا خطاب دینے لگی تو وہ اندر سے زخمی ہو گیا پتہ نہیں کیا کھا کر ماں نے پیدا کیا اس لڑکی کو وہ بڑھ بڑھا کر رہ گیا البتہ اب نظر سامنے ہی تھی اور ہانیاں جو اپنی شرمندگی دور کرنے کے لیے اس کی آنکھوں کی بیزتی کر چکی تھی اب وہ ریلیکسی بیٹھی اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی مگر اس کے بڑھ بڑھانے پر چونکی دیکھو باڈی گارڈ تم ایسے مت بولا کرو میرے ہاتھوں سے تم ضائع ہو جاؤگے وہ غصے سے بولی تو بہزات سر جھڑک کر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا وہ رات بھی سر درد کی ویسے سونا پایا تھا اور اب پھر سے اس کی چھک چھک شروع ہو چکی تھی قصور اس کا نہیں تھا دل اس کا بھی کرتا تھا اسے آنگ لگانے کے لیے اور جب وہ آتش پشاہ ہو جاتی تو اس کی سینے میں ٹھنڈک سی پڑھ جاتی تھی جیسے دونوں ایک دوسری کے پیدائشی دشمن ہو میڈم کیا چھپکلی کبھی ماری ہے آپ نے بہزات نے یہ پوچھا تو وہ ہر بڑھا گئی عام لڑکیوں کی طرح اس کی بھی چھپکلی سے جان جاتی تھی اور وہ اسے مارنے کا پوچھ رہا تھا تم بھول رہے ہو وائل مین کہ تم اپنی میڈم سے بات کر رہے ہو اس لئے مو بند رکھو اپنا اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے وہ برہمی سے بھولی تو بہزات مسکراہت روکے سر ہلا گیا اور وہ اپنی بوکھلاہت پر کابو پا کر اور یہاں وہاں دیکھنے لگی ویسے کیا کبھی تم نے ماری ہے چھپکلی کچھ دیر بعد اس نے پوچھا اور گیر بدلتے بہزات نے اس کی طرف دیکھا جس سے کہنا چاہ رہو کہ اب کیوں پوچھ رہی ہو بھول گئی اپنی اوقات سوری اپنی اوقات میڈم اپنی حیزیت کا خیال کریں آپ وہ اس لئے بلہ لیتے بولا اور لفظ اوقات پر اس نے آنکھیں پھیلائی پر وہ اسے موقع دیے بغیر بات بدل گیا تھا میں تمہاری میڈم ہوں اور میرا حکم ہے کہ تم مجھے جواب دو وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر گردن اکڑائی اسے دیکھنے لگی بہزات کا دل کیا کہ اس کے انداز پر ایک کہہ کہہ لگائے مگر کون کرتا یہ جرت جی میں روز تین جار چھپکلیاں مارتا ہوں وہ یہ کہہ کر داندو تلے اپنے لب دبا گیا اور ہانیاں کی آنکھیں خیالت کی زیادتی سے کوئی زیادہ ہی بڑی ہو گئی تم جنگلی انسان تم اپنی میڈم پر ٹرا رہے ہو تم کیسے مار سکتے ہو وائلڈ مین وہ سیدھی ہوتی چیخ اٹھی تھی ریلیکس میڈم اپنے گھر میں مارتا ہوں یہاں نہیں آپ ڈر رہی ہیں کیا وہ اندر ہی اندر دل میں کہہ کہہ لگاتے انجوائے کرتا ظاہری طور پر پریشانی سے بولا نہیں کونڈر رہا ہے وائلڈ مین تم مجھ پر ڈرنے کے الزام لگا رہے ہو میں آج ہی تمہیں رفع دفع کر دوں گی تم گھر چلو ذرا وہ خود کو جلد ہی سنبھال دی وہ خود کو جلد ہی سنبھال دی کہ یہ تو گھر میں مارتا ہے اور وہ کتنی دور ہے اور محفوظ بھی پھر کیوں ڈر کر اپنی کمزور پلس انسلٹ کروائے تب ہی پہلی وری پوزیشن میں جاتی بولی مگر لہجی کے کپ کا ہپارٹ وہ چاہ کر بھی نہیں چھپاوائی تھی تینکیو اس نے بڑھ بڑھا کر کہا تو وہ خون کا گھونڈ پہ کر رہے گی پھر وہ سارے رستے خاموش رہی یونیورسٹی کے پارکنگ گری میں بہزاد کو گاڑی پار کرتے دیکھ کر وہ اپنا بیک کندے پر لٹکائے اس سے بولی دونوں مجھے ڈر نہیں لگتا چھپکلی سے کسی خوش فہمی میں مت رہنا تم جی میڈم میں جانتا ہوں چھپکلی کی لفظ پرس کی کپ کا واہر محسوس کرتا وہ اپنی مسکراہت دبانے لگا جو اسے گھورتی ہوئی ہانی کے نظر سے چھپ نہ سکی تو وہ مٹھیاں بیچ کر رہے گی بھلا کیا ضرور تھی پوچھنے کی بہزاد نے باہر نے کلکل اس کے دروازہ کھولا بات دو بے ساخر اسے اپنے ہاتھ آکے بڑھایا جس پر بہزاد نے اس کے نازک موم جیسے ہاتھ کو دیکھا اور اس کا معصوم دل پھر پڑھانے لگا کہ تھام لو یار اور نہیں وہ یہ نہیں کر سکتا نہیں میڈم آپ خود باہر آئیں وہ اپنے دل پر پتھر رکھتے ہاتھوں کو پیچھے بان کر بولا تو ہانیہ مو کھولے باہر نکلی اور شرمندگی اور زب سے آنکھوں کو دیکھنے لگی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی تانیہ جو اس کے انتظار میں کھڑی تھی اس نے اسے پکا لیا ہانی جلدی کرو ہانی نے مڑ کر تانیہ کو دیکھا میں تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گی باڈی گار تم گھر چلو بس آج تمہیں تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہ تم یاد رکھو گے میں تمہیں مسلوا دوں گی گار سے تمہاری ساری پسلیاں کتوں کو کھلاؤں گی اور تمہارے ان بڑھے ہاتھوں کو اپنی ہیل کے نیچے رکھ کر کچھل دوں گی تم صرف آج گھر چلو وہ ڈبڈبائی نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی نیچی آواز میں خوخ وار دھمکیں دیتی اس کے موہ پر اپنا بیگ مارتی آگے بڑھ گئی ایسا لگتا ہے کہ تم ہوم منسٹر کی نہیں بلکہ کسی کسائی کی بیٹی ہو موہ پر بیگ لگنے سے پہلے اسے ہاتھوں میں کیچ کرتا وہ اس کے پیچھے آیا اپنی اتنی انسلٹ پر رونے کی چاہ میں ہانیہ اس کی بربراہت پر ٹھٹھے کا رکھی اور پھر خاموشی سے آگے بڑھ گئی ہانیہ تانیہ کو نفرت سے انداز میں نظر انداز کرتی اندر بڑھ گئی تانیہ جو اس سے ملے کے لیے آگے بڑھی تھی اس کی آواز پر ہانیہ بھی رکھی بہزاد نے پاس آتی ہانیہ کو دیکھا اور قریب کھڑی ہانیہ کو بھی اگر تم نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے ادا کیا تو میں تمہاری زبان گدی سے کھچوا دوں گی انگلی اٹھا کر آہستہ آواز میں وان کرتی واگے بڑھی اور بہزاد بھی اس کے حکم پر سر کو خم دیتا اس کی بھی پیچھے چلا گیا تانیہ ان دونوں کو جادہ دیکھ کر غصے میں بربراتی رہ گئی باری کارڈ نہیں بلکہ اپنی ملکی تھی بنا لیا اس نے وہ غصے سے اپنی مٹھییں بیچ کر پاؤں پٹکتے ان دونوں کے پیچھے چلی آئی تھی تاہی مسلسلوں سے اپنی نظروں کے حسار میں رکھے بیٹھی تھی اور بہزاد اپنی میڈیم کے پیچھے پیچھے تھا کہ اس کا پھر دھیان ہی نہیں گیا تانیہ کی طرف غانیہ کی غصیلی نگاہیں بار بار بہزاد پر چاہ رہی تھی جیسے کہنا چاہی ہوں کہ تم آج تو مو کھول کر دکھاؤ پیری ٹائم وہ کلاس کے باہر آرٹ کھڑا تھا اور آتے جاتے سٹورنٹس اسے دیکھتے آپس میں بڑھ بڑھانے لگتے کہ یہ کون ہے اور اس طرح کلاس کے باہر کیوں کھڑا ہے کہیں اسے کوئی پنش تو نہیں ہوئی سٹورنٹس کی دبی دبی ہسی اور انگلیش میں کچھ کہنے پر واپنی میڈیم کو دل ہی دل میں کوسن لگا اور جو زخمی دل تھا وہ بلبلا کر رہ جاتا یہ سب باتیں ہانیے سے چھپی ہوئی نہیں تھی اور وہ چوسے عام کی گھٹلی سیم ہانی کے ساتھ مل کر کہکے لگاتا بہزاد کو جلا کر رکھ رہا تھا کچھ کہہ اس لیے نہیں رہا تھا کیونکہ اس کی میڈیم کا آرڈر تھا مو نہ کھولے کے لیے تب ہی دونوں لبے باہم پیوس لبے باہم پیوس کی دماغ کی لانت ملامت سن رہا تھا گھر چل کر ہانیے کو اپنی ساری دھمکیاں پھول گئی تھی اور وہ اسے چھوٹی چھوٹی باتوں سے ٹوچر کرتی گھر پہنچنے پر کھانے کے لیے ملازموں کے سر پر سوار ہو گئی تھی یہ تو اسے پسٹ نہیں کہ وہ کیوں بنائے ہیں اس میں یہ کمی ہے اس میں وہ کمی ہے جبکہ بہزاد لاؤنج میں کھڑا اس کے جاہلوں کی طرح ملازموں پر چیخنا چلانا سن رہا تھا پھٹی کے وقت گاڑی میں بیٹھتی ہانی انہوں نے اسے کہا شاپنگ مال لے چلو مجھے وہ سر ہلا کر دروازہ بند کرتا ڈرائیونگ سیٹ پر آیا گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کے بجائے شاپنگ مال کی طرف جاتی روڈ پر ڈال دی لینڈ کروزر چلانے کا اس کا یہ پہتا تجربہ تھا اور نہائیت ہی شاندار تھا کہ خود کو بارڈی گارڈ کے بجائے وہ ہوم مینرسٹر سمجھنے لگا تھا پیچھے بیٹھیں نکھ جڑی حسینہ کو دیکھتے اسے اپنی اوقات یاد آئی اور وہ مو بسہور کر رہ گیا گاڑی آج پھر شاپنگ مال کے سامنے روکتے اس نے اس کے لئے دروازہ کھولا ہاتھ دو مجھے اپنا وہ اس پار سخت خصے سے بولی تو بہزاد نے اس کے چہرے کو دیکھا اور آس پاس کے محول کو بھی آپ کیوں چاہتی ہیں میڈم کہ میں لفنگا جنگلی آپ کو ٹچ کروں اس نے اسے غصے سے پوچھا تو وہ بے ساختہ نظریں پھیر گئی میری مرسی اور یہ چھونے کے لئے نہیں بلکہ تمہیں تمہاری اوقات دکھانے کے لئے بارڈی گارڈ وہ بارڈی گارڈ کو چبا کر بولی اور بہزاد نے گہری سانس خارج کی اس کا دل اور دماغ دونوں آنکھیں پاڑے اس کے ہاتھ کو دیکھ رہے تھے کہ اب کیا کرے گا لفنگا کہیں لڑکی کو چھو تو نہیں لے گا بہزاد کے دماغ نے کہا تو اس نے آنکھیں اوپر اٹھائی جیسے دماغ کو دیکھنا چاہا ہو یہ بھی اسے لفنگا سمجھنے لگا ہے کیا وہ تم سے خود کہہ رہی ہے تو ہاتھ بڑھاؤ نہ ورنہ پھر اسے اسے غصہ دلا دو گے شاباش میرا شہزادہ جلدی کرو اس کے دماغ نے اسے دعائی دی تو وہ بھولا اچھا اب میں شہزادہ بن گیا مطلب اس نے تو میری حیثیت بدل دی جھگا کر دل کی جگہ پر دیکھا یہ کیا پاگلپن ہے وائلڈ مین اس کی حرکات کو دیکھتی ہانی اس کے ہاتھ پکڑنے کے منتظر کچھ خوف اور چڑھ کر چلائی تو وہ جان گئی تھی کہ پھر اسے اگنور کرنے کے لئے وہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا بہزاد نے اس کے چلانے پر نظر اٹھائی اور اس کی نظروں کے ساتھ ہی آس پاس کے لوگوں نے بھی سرسر اسی نگاہ ان اس مغرور حسینہ پر ڈالی جس کی ناک کی پھننگ غصے سے لال ہو رہی تھی آپ بہت زدی ہیں میڈم اس نے یہ کہتے ہو اپنا ہاتھ آگے بڑھایا وہاں پہلے سے موجود حادی یہ سب دیکھتا اپنی کار سے نکلا اسے آگے بڑھ کر بہزاد کے ہاتھ کو جھڑک دیا وہ پھر اس نے ہانیاں کا ہاتھ پکڑنا چاہا تاکہ جلدی سے بہزاد نے اسے گلے سے پکڑ کر دھم سے گاڑی سے لگایا اور اس کی سینے پر گن رکھتی کون ہو تم وہ سرد آنکھوں سے حادی کو گھورتا اس سے پوچھنے لگا چھوڑے سے وائلڈ مین یہ میرے انکل کا بیٹا ہے ہانی نے اپنے مومی ہاتھ اس کے پتھر جیسے بازو پر رکھا اس کے ہاتھ کی نرماہت اس کی رگ رگ میں کرن کی طرح دوڑ گئی اس کی بات سنتے ہی وہ عدب سے سر کو خم دیتا پیچھے ہوا تو حادی کھانستا وہ ہانی کو گھونے لگا تم مجھے اپنے فیانسی کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتی اور اس بارڈی گارڈ کو کہہ رہی تھی کہ مجھے ٹچ کرو How dare you ہانیہ خان وہ خود کو سنبھالتا گاڑی پر ہاتھ مارتا اس پر چلایا تو ہانیہ نے اسے حیرت سے دیکھا اب تم یوں پبلک پلیس میں میرا تماشا بناوگے ہانی اس کے موہ پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑنے کی خواہش پر بمشکل کنٹرول کرتے وہ غصے سے بولی تھی نہیں میں تماشا نہیں بنوارا مگر تم مجھے جواب دو ہانیاں اس کے خونحار لہجے کو اگنور کرتے اس نے پاس کھڑے بہزاد پر ایک غصیلی نگاہ ڈالی جو اب لا تعلق بنا آنکھوں میں کہر لیے کھڑا تھا مسٹر حادی چوہان میں تمہیں جواب دے نہیں کیونکہ یہ میری پرسنل زندگی ہے میں جو چاہے کروں میری مرضی اور رہی فیانسی والی بات تو درستگی کر لو تم کوئی میرے فیانسی وانسی نہیں انڈرسٹینڈ چلو بڑی گارڈ حادی کو غیز و غزب کی حالت میں چھوڑ کر وہ تنزیہ مسکرہد اس کی طرف اوشالتی آگے بڑھ گئی تھی تو کیا وہ سب بہانہ تھا وہ پیچھے سے بولا تو ہانیا اس کی بات سن کر رکی اور پھر مڑی اس کا دل وہ لمحہ یاد کر کے ڈوب تھا گیا اور بے ساختہ ہی اس نے بہزاد کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا سارا مہینہ وہ اسے یاد کر کے عذیت میں رہی اکیلے روح میں سونے سے ڈرنے لگی کہ وہ پھر کہیں سے آنا جائے اور اس بار پتہ نہیں کیا کرے گا اس کا باپ ہسپیٹل میں بیٹ پر پڑا اس کی دن بدن گرتی زہد کو دیکھتا پریشان تھا اور اس بارڈی گارڈ کے آتے ہی وہ اس سے اس قدر چڑھ گئی تھی کہ اسے وہ ٹوچر کرنے کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں رہی تھی وہ اس کے حواسوں پر اس قدر سوار ہو گیا تھا کہ وہ ہر وقت ہی سوچتی کہ کیسے اس سے جان چڑھائے کیسے اس کی دوبارہ انسلٹ کرے اور کس بات پر اسے اس کی اوقات دکھائے ساری ساری رات وہ یہی سوچتی رہتی اور جب وہ سو جاتی تو خواب میں بھی یہی دیکھتی تھی کہ وہ اس سے لڑ رہی ہے اس طرح اس کی آنکھوں میں ایک دوسرا چہرہ چھا جاتا اور وہ روتی ہی اٹھ بیٹھتی کاش بیری تم زندہ ہوتے تو آج میری حالت نہ ہوتی پر وہ نہیں ہوتا تھا صرف اس کی یادیں ہی ہوتی تھی اور ان یادوں پر بھی اس کا باڈی گارڈ جو کوئی اہمیت اور اوقات نہیں رکھتا تھا اس کے سامنے چھا جاتا تھا ساری عزیدوں کے پیچھے دھکیل کر خود آگے ہوتا تاکہ ہوتا کہ اب تم میری کیسی بیزیدی کرو گی کون سا بہانہ ڈھونڈو گی مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے اور وہ سچ مجھ اس سب کو سوچنے لگ جاتی ان دنوں اس کی یہی روٹین بن گی تھی ورنہ تو وہ پارٹیز اور کلپ میں ہی مصروف ہوتی تھی کہ کہیں آنکھ لگی تو وہ ماضی کی یادیں سے تڑپائیں گی اور جس دن سونے کی خواہش ہوتی اس دن اس کا یہی حال ہوتا تھا وہ ہوتی اور اس کا پینڈنٹ ہوتا تھا جسے وہ تھامے روتی رہتی اس وقت بھی دھڑکنوں میں ارتعاش محسوس کرتے اس نے اپنے گلے میں ٹاپ کے اندر پڑے پینڈنٹ پر اپنی نازک کامتی انگلیہ رکھی تھی سمجھ سکتے ہو وہ کہہ کر سبز آنکھیں آنکھیں ایک پل کو بند کر کے واہ کرتی اندر شاپنگ مال میں بڑھ گی اور بہزات اپنی میڈم کی آنکھوں میں تکلیف کے سائے دے کر ساکت کھڑے ہادی کو اپنی شولہ بائے نظروں سے گھورتا ہانیے کے پیشے چلا گیا نہ زندگی سے جا رہی ہے اور نہ ہی میری جان چھوڑی ہے یہ مسیبت ہادی نے اس کی گاڑی پر ہاتھ مارتے وہ غصت سے کہا اور پھر وہ بھی وہاں سے نکل گیا میم آپ کا آرڈر ایک لڑکا جینز شاپ میں پینڈ اور کچھ جینز جینز لیٹ کرتی ہانیے سے بولا تو وہ مسکراتی ہو مڑی کچھ دیر پہلے کا کوئی تاثر اس کے چہرے پر نہیں تھا ہوں ڈینکی سو مچ اس نے مسکراتے ہو پار سے لیا اور اس لڑکے کو جانے کا کہا رات کو سوچ سوچ کر اسے یہی لگا تھا کہ جو لڑکیاں یونیورسٹی میں اس کے آس پاس منڈلا رہی ہیں اس پر پسندیدگی کے فکریں کس رہی ہیں ان پر اس باڈی گارڈ کی اوقات واضح کرے تاکہ اس کے حقیقت دیکھ کر وہ امیر زادیاں خود ہی پیچھے ہٹ جائیں اور وہ اس کا باڈی گارڈ اپنے آپ کو کوئی تیس مار خان نہ سمجھ لے اس لئے رات میں ہی اس نے یہاں آ کر ایک سپیشل شرڈ کا آرڈر دیا تھا جس کے ریڈی ہونے کا میسج اس سے دوپہر کوئی یونیورسٹری میں ہی مل گیا بالوں کی پیچھے پونی اور گھنی داری موچوں پر جیسے اس سب وائل مین کو ترکی کا سٹار جان یمان سمجھ رہی تھی وہ سب اپنے بوائی فرنڈز کو لفٹ کروائے بغیر اس سے گھورتی رہتی تھی ہم یہ مو اور مسور کی ڈال ہانی نے اس سب کو دیکھتے ہوئے تے کیا تھا کہ اس چیلی یون جان یمان کی اوقات سب کے سامنے لائے گی اس نے مو پہک ہوئی شرٹ بہزاد کی طرف بڑھائی اور اسے کہا یہ لو اور چینج کر کے آؤٹ ریسنگ روم میں شرٹ کے ساتھ ایک بلیو پینٹ بھی تھی دل ہی دل میں نیک چڑی بد دماغ حسینہ کا خطاب اسے دیکھتے ہوئے بہزاد نے اسے حیرت سے دیکھا میڈم آپ اپنے غریب گارڈ کو کپڑے دے رہی ہیں اور وہ بھی اپنے پیسوں سے لے کر سوری میڈم مگر میں یہ نہیں لے سکتا اس نے روکھا سا جواب دی جس پر ہانی کی ناک غصے سے پھول گئی اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری یہاں موجود سب سارے لوگوں کے سامنے انسلٹ نہ کروں اور تمہیں دھکے مار کر تمہارے ہاتھ پاؤں تڑوا کر تمہیں گڑر میں نہ پھکوا دوں تمہاری ٹانگیں تڑوا کر نہ نکالوں تو عزت سے جاؤ اور چینج کر کے فورا ناؤ اس کی کاری آنکھوں میں گھورتی نیچے آواز میں سب کی طرف اشارہ کرتی اسے دھمکیوں کے ساتھ آؤ آرڈر دینے لگی اف اتنی دھمکیوں سے تب اب بھی قبر سے نکل آئے گا وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا بہزاد جان گیا تھا کہ اس کی کھوکلی دھمکیاں کسی کام کی نہیں کل بھی بہت کچھ بولی تھی وہ پر گھر جا کر سب کچھ بھول گی میڈم آپ میری ہڈیاں تڑوا دیں یا پسلیاں پر میں یہ نہیں پہن سکتا وہ یہ کہہ کر اس کی سب آنکھوں سے نگاہیں چوراتا یہاں وہاں دیکھنے لگا نکلو کچھ تیر اس کے سپارٹ چہر کو گھورتے وہ چٹکی بجا کر اس سے وہاں سے جانے کا کہنے لگی تو بہزاد نے حیرس سے دیکھا کہاں کہاں نکلو بس جہاں بھی جاؤ پر یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اپنی سیلری وغیرہ سب کچھ بھول جاؤ اپنی یہ منحوس شکل پھر مت دکھانا ورنہ گاڑ سے یہ کہہ کر تمہارا وہ حشر کرواؤں گی کہ قبر میں بھی اتر کر سسکیاں بھرتے رہو گے وہ شدید غصے سے دھاڑی تھی اور مول کے اس فلور پر جتنے لوگوں نے سنا تب نے حیرس سے مڑ کر اس دھمکی دینے والی اور دھمکی دینے سننے والے کو دیکھا وہانیہ خان کو دیکھ نہیں پائے کیونکہ اس کا رخ بہزاد کی طرف تھا اور بہزاد نے اس پر شکر کیا ورنہ اس چھوٹی سی ہوم منسٹر کا ورنہ اس چھوٹی سی رڑکی نے ہوم منسٹر کا سوشل میڈیا پر ریکارڈ لگوا دینا تھا تھوڑی میڈم مگر میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر کیسے چینج کرنے جا سکتا ہوں آپ ذرا سوچئے کہ اس دوران اگر کچھ ہو گیا تو وہ بے بسی سے بولا اوہو لوفر وائلڈ مین تو پھر تمہارا کیا مطلب ہے کہ میں تمہارے ساتھ چینجنگ روم میں چلوں اس نے سرخ پڑتے ہو غصے سے کہا نہیں میڈم میں بہت نیک ہوں ایسے خواہشات نہیں کرتا ہاں اگر کسی کو رحم آجائے تو دوسری بات استغفراللہ واللہ اس سے یہ کہہ کر نچلا لب دانتوں تلے دبایا تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سے دیکھنے لگی تم ایڈیٹ انسان میں کچھ نہیں جاتی بس تم جاؤ اور جا کر چینج کرو نہیں تو دفع ہو جاؤ دل ہی دل میں خود کو تسلیح دیتے ہو کہ یہ مجھے تھوڑی کہہ رہا ہے میں تو اس کی میڈوں ہوں سٹھ پٹا کر بولی اس نے پہلے ڈریسنگ روم کی طرف اشارہ کیا اور پھر باہر کی طرف تبیہار مانتے ہو بیزار نے کہا لائیں دے مجھے اس نے سامنے ہاتھ پھلایا اور غصے بری نظر سے اس ناسور کو دیکھا پتہ مندی سے مسکراتی ہانی نے اس کے ہاتھ میں شرٹ اور بلیو پینٹ رکھی وہ چھپٹنے کے انداز میں اس سے کپڑے لیتا ایک خونخواہ نظر اس پر ڈالتا چینجنگ روم کی طرف پڑ گیا اس کی طرح کرنے پر ہانی نے خوبصورت کہکہ لگایا اور رات کی پارٹی کے لیے اپنے لئے ڈریس پسند کرنے لگی گلابی خوبصورت سی سلیو لیس نفیس سی میکسی پسند کرتے اس نے ساتھ ہی میچنگ ہائی ہیلز پھلی اور اب وہ جیولری شاپ کی طرف جاری تھی کہ پیچھے سے اس کے پکانے پر رکھی میڈم اس کے صدمے بھری آواز پر وہ بلٹی اور بہت مشکل سے اس نے چہرے پر غصہ سجا کر اسے دیکھا جہاں بلیک شرٹ پر سفید حروف میں لکھا تھا میٹرک فیل باڈی گارڈ یہ کیسا ظلم ہے میڈم میں کیسے چل سکوں گا یہ پہن کر لوگ کیا کہیں گے میٹرک پاس ہونا وہ دعائی دینے لگا تو ہانی نے نفرت سے چھوٹی سی سرخ ناکت سکیڑی میں کچھ نہیں جانتی باڈی گارڈ تم جو یونیسٹی میں جان یمان بن کر چلتے ہونا یہ تمہاری اصلیت ہے اور تمہیں یہی جاب پر پہن کر موگ کرنا پڑے گا ورنہ میرے ساتھ ورنہ تم آؤٹ ہو وہ یک اخر جیولری شاپ کی طرف چلی آئی اور بہزاد جو کچھ در پہلے لڑکیوں کی پرشوک نظروں کے حسار میں تھا اب وہیں دبی دبی ہسٹی کے بیچ چلتا ہو اس کے پاس آیا ابھی بھی میرے مرے پڑے ہو بے شرم نکلو یہاں سے ورنہ یہ نیک چڑی تو میں موہ دکھانے کے لائک نہیں چھوڑے گی نکلو یہاں سے ہم غریبوں کی کوئی ویلیو نہیں کیا صرف مذاہ کو بناتی ہیں یہ امیرزادیاں بہزاد کے دل و دماغ کے جھڑکنے پر اس نے اپنے لب بینجت ہے بہزاد چھوڑو اوپر کے خانے والے کو یہ تو فالتوں میں بگتا رہتا ہے تم یمیت دکھو کہ اس شرٹ پر کیا لکھا ہے یہ دیکھو کہ تمہاری میڈم حسینہ نے تمہاری لیے یہ شرٹ لی ہے وہ یہ نہیں دیکھ سکتی کہ کوئی لڑکی تمہاری طرف دیکھے اس لیے تمہیں ان سے دور رکھنے کے لیے وہ یہ طریقہ اپنانا چاہتی ہے تاکہ لڑکیں تمہاری اصلیت دے کر تم سے دور رہیں یہ ایک قسم کی جیلسی ہے یعنی اس کے قدم محبت کی طرف بڑھ رہے ہیں اپنے دل کی آواز سنتے ہوئے اس کی آنکھیں اردگرد کے ماحول پر تھی اور اس کے دل اور دماغ میں ایک جنگ جاری تھی تم شرم کرو تم واقعی فالتو ہو تم شرم نہیں آتی اپنی میڈم کے لیے ایسا سوچ رہو جبکہ تم جانتے ہو کہ وہ کل کا بدلہ لینا چاہتی ہے جب اس نے تانیہ نام کی لڑکی کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالنے کے لیے آرڈر کو نہیں مانا تھا تم جان بجھ کر اپنا دل اس کی طرف دھکیل رہے ہو اس کی اوقات تو دیکھو کہا غریب غربہ محلے کی ایک کمرے میں رہنے والا بحثات جو جنگلی لوف اور باڈی کارڈ ہے اور کہا یہ رئیس زادی شہزادی ہوم منسٹر کی لادلی بیٹھی کیوں اپنی زندگی کے دشمن بنے بیٹھے ہو بخش تو بیچارے کو بحثات کو دماغ کی دلیل کافی متاثر کر گئی بکواس مت کرو محبت میں دولت اور حیثیت نہیں دیکھی جاتی دماغ کو ہاتھی ہاوی ہوتا دے کر بحثات کے دل نے اسے گھور کر کہا تھا بحثات بھی دل کی بے معنی پر حرار نہیں گیا ہاں تم تو یہی کہوں گے نا محبت انگدی لنگڑی مازور بحری گونگی اور احمق ہوتی ہے یہ فلسفیں صرف کتابیں اور کہانیوں میں اچھے لگتے ہیں یہاں ایسا کچھ نہیں صرف پیسہ دیکھا جاتا ہے اور تم کیوں اسے فرض میں کتاہی پر اکسا رہے ہو دماغ کی مات پر بحثات نے دان دیتے ہو دل کی طرف دیکھا اس کا دل گبر آ کر کہنے لگا نہیں بحثات ایسا کچھ مت سوچنا اس کے دل دماغ کی جنگ جاری تھی بحثات نے ان دونوں پر دو حرف بیجے اور اپنی میڈم کی طرف مڑا وہ اپنی شاپنگ مکمل کر کر سے بولی چلو اب اس کے کہنے پر اس کے پیچھے پیچھے خود پر میٹرک فیل باڈی گارڈ کے لیبل لگائے آ رہا تھا لڑکی کوئی مسکرہت کے ساتھ ہانیہ بھی مسلسل اس کی چٹڑی کیفی پر مسکرہ رہی تھی جی کہاں جانا ہے میڈم آپ وہ دمے لہجے میں پھاٹ کھانے والے انداز میں پوچھنے لگا تو وہ کھل کھلا کر ہنسی وائلڈ مین اپنی اوقات میں رہو اور اب چلو کسی ریسٹورن میں مجھے لنج کرنا ہے ٹانگ پر ٹانگ شرائیو وہ اب موبائل نکال کر اس کی لیے گئی تصفیریں رینا کو بھیج رہی تھی اور ساتھ ہی اسے ہنسنے اور آل دی بیسٹ والے ایموجیز میں سول ہوئے تھے میڈم آپ میری پکچرز ڈیلیٹ کر جئے ورنہ میں سر سے شکایت کروں گا اسے ہنسنے دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ چھپ چھپ کر اس کی پکچر لے رہی تھی انہیں دیکھ کر ہنس رہی ہے چھپ کر کے بیٹھو ورنہ نکلو گاڑی سے میں خود ڈرائیو کر لوں گی وہ اپنی ہسی رو کر سنجیدہ آواز میں بولی کہ بہزاد لب بیچ کر رہ گیا وہ سوچ رہا تھا کہ ریسٹوران میں اس کا کیا حال ہوگا اور کتنا مزاک بنے گا اس کا اور اس کی سٹینڈرٹ کا کیا ہوگا وہاں پہنچ کر لڑکیوں کی سرگوشیاں چھک جھک کر ایک دوسرے کے کار میں کچھ کہتی اور اس کی طرف نظروں سے اشارہ کرتی کھل کھلاتی لڑکیاں اس کے اندر کے شولے بھڑکا گئی تھی مگر وہ خانی کے پیشے بے حس پاناں کھڑا رہا آو بیٹھو تم بھی کچھ ٹھونس روپنے موہ میں وہ گردن گھوما کر ویٹر کے کھانے سرگ کر کے جانے پر بہزاد سے بولی نہیں مجھے میری حیثیت میں رہنے دے میڈم اور آپ ٹھونس میرا مطلب ہے کہ آپ کھا لیں وہ جل کر بولا اور دوسرا جملہ میں اس کا ہر پاس کرتے اس تک پہنچایا اوکے ایس یو وش وہ سر ہیلاتی اس کی بکواس کی طرف دھیان دیئے بغیر کھانے کی طرف مڑ گی اور وہ تو پہلے ہی بھوک کا پکا تھا اس لئے ریسٹورن میں پھیلی مختلف کھانوں کی خوشبو سنگتا زب سے کھڑا رہا ہاتھ موہ سے نیپکن ساف کرتی اس نے اپنے کلاج سے پیسے نکال کر بہزاد کے سامنے کیا اور کہا یہ لے لو کیوں کس لئے میڈم ارے بھائی ٹپ ہے رکھ لو نا وہ یہ کہہ کر اس کے ہاتھ میں زبرتری ٹپ رکھتی آگے بڑھ گی تو بہزاد نے دوپتے دل کے ساتھ اوپر دیکھا یا اللہ اس سے ایسا بنانا ضروری تھا کیا تب ہی پاس ویٹر کو آتے دیکھ کر بہزاد نے سے کہا یہ لو بھائی یہ پیسے تم رکھ لو تینک یو میٹر فیل باڈی کارڈ ویٹر پیسے دینے پر خوشی سے بولا تو بہزاد نے بھی افسوس سے سر ہلایا اب اس بیچارے کے کیا کسور بہزاد نے اپنی شرٹ پر لکھے لفظوں کو دیکھا اور جبران مسکراتا ہو سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا سنو بہزاد تمہیں سر ڈرائنگ روم میں بلا رہے ہیں عبداللہ نے آکر اسے پیغام دیا اور وہ جو بھی کھانا کھا کر فارغ ہوا تھا سر ہلا کر اس کی پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم میں چلایا جی سر آپ نے مجھے یاد کیا ہاں بہزاد تم آج انہوں نے سر اٹھا کر اسے کچھ کہنا چاہا اور اس کی شرٹ پر لکھے میٹرک فیل باڈی گارڈ کے الفاظ کو دیکھ کر پہلے حیران ہوئے اور پھر اپنی بیٹی کی کارستانی سمجھ کر وہ ہنس پڑے عبداللہ نے بھی اپنی طبیعی مسکرات ظاہر کی تو بہزاد بیچارگی سے سر جھگا گیا ارے بہزاد یہ کیا پہنا ہے تم نے سر یہ میڈم نے لے کر دی ہے آج اس نے خود پر ضبط کر دے اپھی کی مسکرات کے ساتھ بتایا تو ہارس صاحب نے سر ہلا دیا پہلے تو کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا اس نے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ اس کی بڑی دشمنی ہے انہوں نے کہا تو بہزاد نے دل ہی دل میں کہا بہت مگر اوپر سے وہ صرف سر ہلانے لگا آپ نے مجھے بلائے تھا کوئی کام ہے ہاں بہزاد اصل میں آج رات آنیا ایک پارٹی میں جا رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ جاؤ اور آج رات یہی رہنا سپیرمنٹ کوارٹر میں کیونکہ آج مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے اور میں لیٹ آؤں گا ہارس صاحب کے کہنے پر بہزاد نے سر ہلا دیا آہا عبداللہ تم بہزاد کو اس کا کوارٹر ضرور دکھا دینا رائٹ سر میں دکھا دوں گا ہارس صاحب کی ہدایت پر عبداللہ نے سر ہلایا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے دونوں کو جانے کا حکم دیا اچھا بہزاد تم رکو ذرا جی سر ہواہ سن کر جاب میں ان کے سارا اشارہ اس شرٹ کی طرف تھا تو وہ بولا نہیں سر بلکل نہیں بس اس نا انصافی پر تھوڑا دکھ ہے اس نے میٹرک فیل پر انگلی رکھتے ہو کہا سر آپ میڈم سے کہیں نہ کہ میں میٹرک فیل نہیں بلکہ میٹرک پاس ہوں آپ تو جانتے ہیں نا مجھے اس کے دعائی دینے پر حارس صاحب مسکرائے اور سر ہلا کر اسے جانے کا حکم دیا تو بہزاد عبداللہ کے ساتھ سرونڈ کارٹر میں آیا اور وہاں موجود پہلے سے سنگل بیٹ پر لیٹ گیا تم نے مال چیک کر لیا تھا ہر سب اصلہ بھرے تینوں ٹرک کے پاس پہنچ کر فواز صاحب سے بولے ہاں یاد میں نے کر لیا ہے تین سو پیٹیاں ہیں پوری اس پی زبیر بولا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اس بار میں بیس یا تیس کے بجائے پورے پچاس لوں گا کیونکہ پہلے دو ٹرک جاتے تھے اس بار تین جا رہے ہیں پیسہ بھی تو بڑھنا چاہیے نا زبیر یہ کہہ کر ان دونوں کے حیرت بورے چہرے کو دیکھنے لگا کیا کہہ رہے زبیر ابھی تم نے ایک دن پہلے یہ حادی سے پچاس لیے ہیں وہ کہاں گئے فواز صاحب نے دبے لہجے میں غصے سے کہا تو اس بار حیران ہونے کی باری اس پی زبیر کی تھی جس پر حارس نے غصے باری نگاہ ڈالی اس پی نے کہا میں نے نہیں لیے اسے یہ کہہ کر حارس صاحب کو دیکھا جنہوں نے فواز کی طرف روخ کیا اوہ تو اس نے مجھ سے جھوڑ بھوک کہا ہے ہاں فواز صاحب نے دن دل میں ہادی کے جھوڑ کو سوچتے ہوئے سر ہلایا فواز اتنی سختی کیوں اس نے اپنے پیسے لیے ہیں تمہارے اکاؤنٹ سے نہیں حارس صاحب نے سخت ناپس زندگی سے کہا اچھا ٹھیک ٹھیک دیکھتے ہیں اس کو اور یہ ڈرائیور کہاں مار گئے اور ٹرانسپورٹ کی کوئی پرابلم تو نہیں نا انہوں نے موضوع بدل دے ہو کہا نہیں میں نے ایک دھماکے کا انتظام کیا ہے پبلک پلیس میں جب سب کی اس طرف توجہ ہو جائے گی تو ہمارے آدمی ٹرک لے کر نکل جائے گے آپ فکر مت کریں اور پچاس لاکھ تو حق ہے میرا ایک ماہ میں میں کتنے انکاؤنٹر کر چکا ہوں کوئی اندازہ ہے آپ لوگوں کو اس پی زبیر مو بنا کر بولا تو فواز سم نے اسے دیکھا ہاں تو کون سا ہم پر احسان کرے ہو موشن بھی تم مل رہی ہے نا کل کے کونسٹیبل سے آئی تم ایس پی من کر کھڑے ہو اور ابھی بھی مو بن نہیں ہو رہا تمہارا وہ غصے سے بولے تو اسی اس نامے ڈرائیور کیا جانے کے بعد ہارس صاحب نے دونوں کو خموش کروایا اچھا سنو میری کمیشنر سے بات ہوئی ہے بلاسٹ وغیرہ کروانے کی ضرورت نہیں تم یہ تینوں ٹرک لے جاؤ اپنی نگرانے میں پر نامحسوس انداز میں ٹرک سے دور رہنا کہ کسی کو شک نہ ہو باقی اسلام آباد تک پہنچنے میں کوئی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا اور یہاں سے بارہ بجے کے بعد نکلنا ہے موبائل واپس رکھتے ہو ہارس صاحب نے ایس پی کو مخاطب کیا جس پر اس نے سر ہلا دیا چلو بیٹھو ایس پی زبیر نے ڈرائیور کو کہا جو سر ہلاتے ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکے تھے جبکہ زبیر فواد صاحب اور ہارس صاحب سے ہاتھ ملانے لگا پھر اس نے مسکراتے ہو فواد صاحب سے پوچھا ویسے کیش کم ملے گا مجھے یار تمہیں تمہارا کیش اسلح کے بارڈر سے نکلتے ہی مل جائے گا جلدی اپنا اکاؤنٹ چیک کر لینا اب نکلو یہاں سے انہوں نے یہ کہتے ہو سے جانے کے اشارہ کیا تو سر ہلاتا اپنے ہاتھ میں موجود ٹرک پر مارتا ہوں نے چلنے کا حکم دیتا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا پرکس کے نکلتے ہی فواد صاحب نے ہارس سے پوچھا یہ کمیشنر کا کتنا حصہ ہے چوتھا حصہ ہے اس کا فواد صاحب انہوں نے کہا تو سر ہلا گئے اچھا یار فواد یہ ہادی کا کیا چکر ہے کچھ نہیں بس ہمیشہ کی طرح یہ بلیک میلنگ کرتے ہوئے ہادی کو کال کر کے پیسے لے لیتا ہے فواد بات بتاتے ہو گودام سے نکل کر ان کے ساتھ فارم ہاؤس کے اندر داخل ہو جائے جس کا کسی کو علم نہیں تھا چلو ٹھیک ہے پر میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ ابھی ہادیوں کے سب سے دور رکھو کیونکہ وہ ابھی بچہ ہے اور تم جانتے ہو کہ اسے کتنی نفرت ہے سب سے لاؤنج میں بیٹھ کر ہارس صاحب بولے تو فواد صاحب سر ہلا گئے اسے معلوم نہیں ہارس وہ تو بس یہی حرام خور پیسوں کے لیے اسے رابطہ کرتے ہیں ورنہ اسے اس سب کے بارے میں ابھی کچھ نہیں معلوم یہ کہہ کر فواد صاحب خاموش ہوئے تو ہارس صاحب گھڑی کی طرف میں وقت دیکھنے لگے وہ ہانی اور بہزاد کا سوچنے لگے کہ شاید وہ پارٹی کے لیے نکل چکے ہوں گے اور پھر وہ ڈیلنگ پارٹی کے آ جانے پر دونوں ہی میٹنگ میں مصروف ہو گے براک ڈینیل ان کا پرانا پارٹنر تھا جو یہاں سے اسلح کے نکلتے ہی آگے ان کے خریداروں تک پہنچ جاتا تھا یہ ہارس صاحب کی ذاتی اور پسندید کی زندگی تھی جہاں انہیں کسی قسم کے گارڈز یا سیکیورٹی کی ضرورت نہیں تھی اور ان کی اس دنیا میں رحم لفظ کا احساس بھی نہیں پایا جاتا تھا انسانیت تو دور کی بات تھی اس زندگی کو انہوں نے اپنی اصل زندگی سے بہت دور رکھا ہوتا دنیا ایدھر کی ادھر ہو جائے ان کی اس دنیا کا تن کا بھی نہ بکھرے اور نہ ہی اس سب کی بھینک ان کی شہزادی بیٹی ہانیاں کو پڑھے یہ ایک غیر قانونی طور پر اسلح فروت کرنے والوں کی مگلر سیکرٹ لائف تھی جس کے پارٹنرز اور سپورٹر بہت تھے کیونکہ خطرے کی کوئی بات ہی نہیں تھی